عرب اور متحدہ عرب امارات کو فوجی ساز و سمان بھی پہنچائیں گے تاکہ وہ مستقبل میں بہتر انداز میں اپنا دفاع کر سکیں ایسی والے سے ہمیں سینئر تجیہ دار زیاد حامل صاحب نے جوائن کیا ہے زیاد صاحب بہت شکریہ زیاد صاحب اب سعودی عربیہ اور یوئی نے درخواست کی اور امریکہ نے ایکسپٹ کر لی اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں یہ ایک نیا ٹرپ ہے جو اب وہ فوجیں بھیج رہے ہیں میڈل ایسٹ کے اندر اور بالخصوص سعودی عربیہ کے اندر پاکستانی وزیر عظمدر جا رہے ہیں فوجیں وہاں سے ادھر آ رہے ہیں یہ سارے منظرنامے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں وقت یہ بات ریزیڈنٹ ٹرپ اپنے موہ سے کہہ چکا ہے کہ سعودی عرب کے پاس ٹریلینز اور ٹریلینز آف ڈالرز ہیں اور یہ رقم ہم سعودی عرب سے نکل روائیں گے یہ بات ٹرپ نے اپنے گریسٹ انٹرویو میں خود کہی ہے اور جو کچھ اس وقت یہ ہو رہا ہے اس وقت امریکن فورسز کا سعودی عرب میں پہنچ جانا وہ کمل طور پر سعودی حکومت اب امریکن شکنجے میں آ جائے یہ خود ٹرپ نے دوبارہ ایک بات کہی تھی کہ اگر امریکہ چاہے تو ایک ہمتے میں سعودی حکومت ختم ہو جاتی ہے جیازہ سعودیوں کو بھی اب اندازہ ہے کہ وہ کمل طور پر امریکن کے شکنجے میں آ چکے ہیں اس کو اقبال نے یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے آج سے سو سال پہلے سے لامہ اقبال نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ حرم رسوہ ہوا پیر حرم کی کم نگاہی تھے یہ لامہ بابا اقبال کا شہر ہے حاشمی بیچ رہا ہے آپ روح دین مصطفی اس وقت کیونکہ حاشمی تھے حجاز میں اس لئے اقبال نے ان کو حاشمی کہا تھا اب یہ حاشمی نہیں ہے یہ بنیادی طور پر یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی شکست ہے میں کہوں کیونکہ ہمیشہ سے سعودی عرب کا دفاع جو تھا وہ پاکستان کے پاس تھا تو ہمارے سٹیٹیٹک انٹرسٹ ہے وہاں پر حجاز بکہ اور مدینہ مسجد انفی اور حرم شریف اس کی حفاظت ہمارے پاس تھیں اور بیس لاکھ پاکستانی جو وہاں کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کا براہ راہ دیں کہ کالمنٹ ہی حجاز کے ساتھ اب اس وقت حال یہ ہے کہ مسلم دنیا کے کسی مسئلے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں جہاں افغانستان کے ایک پپٹ کٹکٹی حکومت وہ ہمیں ڈرا سکتی ہے روز ہمارے لوگ شہید کر رہی ہیں باؤنڈری لائن تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے ایراد کا مسلم دنیا کا کوئی تنازہ ہو ہمارا کوئی کردار نہیں ہے اب کشمیر پر مسلم دنیا کو اکٹھے نہیں کر سکے مسلم دنیا سے ایک طاقتور بیان نہیں آسکا ایڈیا کی مضمت اور ایک وقت تھا جب جنرل سیاہ پوری مسلم دنیا کی نمائندگی کر رہے تھے اقوام مطحدہ میں مسلم دنیا کی نمائندگی کے لیے پاکستان 1947-48 میں نایدی آزم نے چھائی لاکھ رائنے حرید کر عربوں کو دیتی اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے پاری پچھلی تمام دہائیوں میں ہم پوری عرب دنیا میں مسلم دنیا میں انڈونیشیا سے لے کر عرب دنیا تک پاکستان اقلے کی حیث یہ تکتا تھا مسلم دنیا کے لیے اس وقت ہم ہر جگہ سے نکالے جاتے ہیں ہمارا کوئی سٹیٹیجک انٹریسٹ کوئی ملک ہماری مسلمان ملک ہماری بات سنتے کو سیار نہیں ہے ترک ہمارا لحاظ کرتے ہماری عزت کرتے ہمارا لحاظ کرتے انہوں نے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہوئے باقی عرب دنیا سے ہم ستاخل ہمارا کوئی رونہ بارد دنیا میں نہیں رہے گی اور جس چیز کو یہ اپنی تاریخی کامیابی بتا رہا ہے کہ جہاز دے دیا شہزادے نے ہمیں امریکہ جانے کے لیے اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی ہماری کیا ہو سکتی ہے ہماری ڈپنومیس کی اب اس لیول پر آ گئی ہے کہ ایک جہاز خیرات میں مل گیا تو ہم اس کو اپنی سفارتی کامیابی سہج اچھا جس طرح سعودی فرمانوان نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی ہے وزیراعظم عمران خان نے ہرون شریفین کی تحافظ کا انہیں بتایا ہے کہ ہم اس کی تحافظ کے لیے ہر حد تک جائیں گے یہ چیزیں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی سٹرونگ تائے ہے دیکھیں پاکستان کسی صورت میں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہے لیکن ہم جس طرح ہم کو عزت دیتے ہیں اس طرح وہ ہمیں عزت نہیں دے سعودی عرب میں کیا پریشر جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے جو سٹن ہے کیا اس نے موڈی پہ کل پریشر ڈالا اتنا ہی پریشر ڈالا کیا ترفیوں ہٹا دے ایک دن کے لیے اگر ایک دن کے لیے ایک ہفتے کے لیے ترفیوں نہیں ہٹوا سکا وہ شہزادہ تو پھر آپ کون سی ڈیپلومیٹک سپورٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سعودی عرب سے اور ابھی آپ کو بتایا کہ سعودی عرب اب مکمل طور پر اسرائیل اور امریکہ کی کٹرول میں جا چکا ہے یہ وہ دنجال کی فورسز ہیں جن کے بارے میں عزی شریف میں بٹایا گیا تھا کہ ایٹیمیٹلی حجاز پر آ جائیں گی مدینے کے باہر تک پہنچ جائیں گی ان کا حراول دستہ پہنچنا شروع ہو گیا جنہوں نے وہاں لگانے شروع کیے ہیں اور کچھ عصے کے بعد بڑی تعداد میں ان کی فوجیں آکے مکمل طور پر سعودی عرب بٹے کو کریں عزیز صاحب یہ جو انہوں نے اپنی فوجیں یہاں پر بھیجنے کا اعلان کیا ہے یہ ایران کو جواز بنا کے بھیجا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ حوسی باغیوں کے جو سیاسی کانسل کے سربراہ ہیں مہدی المشاد انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم فردر بلسٹک مزائل ڈرون اٹیک سعودی عربیہ پر نہیں کریں گے حوسی باغی تو بعض آ چکے ہیں آج جنہوں نے اعلان کر دیا تو اسی اسلام میں ڈونالٹ شرم کا اعلان کر دینا یہ ایک لانچر پرسپیکٹیو جو غلف کی سیاسل کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے یا پھر محض ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے ہے دیکھیں ایران 1979 سے ریولیوشن آئی دی ہے وہاں پہ اس بات کو چالیس سال ہونے کو آ رہے ہیں تقریبا سب ہی ایران پر حملہ کیا ہے انہوں نے نہیں ایران کو یہ تباہ نہیں کریں ایران پر حملہ نہیں کریں اس بات کو ایک تریڈ کے طور پر رکھیں گے کیونکہ جب تک کہ ایران ایک تریڈ کے طور پر موجود ہے اسی طرح یہ عربوں کو کنٹرول کرتے ہیں اس سے یہ عربوں کو دھکیلتے ہیں اسرائیل کے کیمپ میں ایران کو ڈیگریٹ کر دیں گے دھوڑا سا سوٹپیسٹی کم کر دیں گے اس کو یہ نہیں چاہیں گے ہے کہ اس کے ہاتھ میں نیوکلئر ویپنز آئیں لیکن ایک شیعہ ریولوشن کی ضرورت ہے ان کو عربوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے اور وہ پروسس چلتا رہے گا جس کی وجہ سے خوف زدہ کر کے یہ ٹریلینڈ آف ڈالرز کا اصلحہ بیچے کے عربوں کو ان کے ساری تیل کی دولت لے کر چلے جائیں گے جہاں تک روتیز کا تعلق ہے روتیز نے تو بھی کہا ہے کہ وہ اب دبائی اور ابوزابی پر بھی حملے کریں گے جب تک یمن میں جنگ جل رہی ہے یہ جنگ جلے گی جب تک فہدیرہ پر ہوئی ہے دوسرے ممالک یمن پر حملے کریں گے بھوٹیز جواب دیتے رہیں گے لیکن ایران کا جیسے آپ کو کہا کہ تیس چالیس سال ہو گئے ہیں سکومت اڑے ایران پر حملہ تو کوئی نہیں کیا انہوں نے ایران تباہ کر دیا سیریہ تباہ کر دیا یمن تباہ کر دیا لیبیہ تباہ کر دیا اب بارستان تباہ کر دیا اب پاکستان کو تباہ کرنے آ رہے ہیں لیکن ایران اپنی جگہ کھڑا ہے ایران کو آخر میں ماریں گئی جب یہ سارے عربوں کو ہڑک کر چکے ہوں گے سارے عربوں کو تباہ کر چکے ہوں گے ان کا تیل ان کی دولت لے چکے ہوں گے اس کے بعد یہ ایران کی طرف جائیں گے فلال ان کو ایران کی ضرورت اچھا زیر صاحب اب ذرا وزیراعظم امران خان کے خطاب کے حوالے سے آ جاتے ہیں انہوں نے جو ممالک کے سبراہان ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کرنی ہیں ڈانرڈ ٹرم سے بھی ملاقات کرنی ہیں جنرل سبلی کے اندر انہوں نے بھی خطاب کرنا ہے مودی نے بھی خطاب کرنا ہے ایون ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی خطاب کرنا ہے تو ایک طرف تو کشمیر کا مسئلہ برپور طریقے کے ساتھ وزیراعظم لڑیں گے تو دوسری جانب کیا ان کو ٹچ کرنا چاہیے میڈل ایس کی سیاست کو یا انہیں اجتناب کرنا چاہیے دیکھئے دنیا کا ہر ملک اس وقت اپنی سردوں سے باہر جو واقعات ہو رہے ہیں ان میں دخل دے رہا ہے ٹرکی دے رہا ہے ہیران دے رہا ہے حتیٰ کہ افغانستان جیسا ملک دے رہا ہے انڈیا دے رہا ہے عرب ممالک دے رہے ہیں یو اے اور دبائی دے رہا ہے پورے خطے میں تو پاکستان تو عالم اسلام کی ایٹمی طاقت ہے ہم نے خود اپنے آپ کو ظلیل اور رسوہ کر کے پنجرے میں بن کر لیا ہے ورنہ یہ کہنا کہ صرف ہماری معیشت کمزور ہے اس کے دنیا میں ہمیں کوئی سنے گا نہیں ہماری معیشت کمزور ہے ہمارے ہتیار اور ایٹم بم تو کمزور نہیں ہے ہماری ملٹری تو کمزور نہیں ہے اگر ہمارا ایک ایک ایکسر سٹیٹ پاور کا کمزور ہے تو دوسرے ایکسر سٹیٹ پاور کے بہت مضبوط ہیں ہمارے پاس ہم تمام ممالک کے ساتھ عصائی مویدے کر سکتے ہیں ترکی نے کہا ہے کہ ہمیں اٹھنے ہتیار کی ضرورت ہے کھول کے بات کریں ہم ترکی کے ساتھ ایک ڈیسنس پیکس کرتے ہیں کہ ترکی کو آپ نوکلیر امریلہ دیں گے کوئی حملہ ترکی پہ ہوا تو پاکستان پہ حملہ تفقر کیا جائے گا اور پاکستان ترکی کی بازت کرے گا ترکی اپنی ساری معاشی ضروریات پوری کر دے گا اگر ہم اس کے ڈیسنس کی ضروریات دیکھیں اس طرح اس طرح انٹرانزل ڈیپلومیسی ہوتی ہے اس طرح ملک اپنی اپنی نیگوشیت کر کے اپنی پوزیشن بناتے ہیں عالمی طاقتوں کے درمیان ہر تیسے معیشت پہ کاؤنٹ نہیں کرتی آپ معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی دوسری ایکسس آف پاور کے ساتھ جو آپ کے پاس بات یہی ہے کہ ہم ڈیپلومیسی میں جس طرح ہم ساتھ بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ اس کا تعلق نہ یہ ہماری پوری دیموکرسی کا یہ عالم رہا ہے درداری کی ہو نواز شریف کی ہو یا اس گورنمنٹ کی ہو سب سے زیادہ جو ہم سلیل ہو رہے ہیں وہ ڈیپلومیسی ہوتی اور فورن آفیس اس وقت اتنا کنفیوز ہے کہ اس کو کچھ نہیں معلوم کہ پاکستان کو انٹرسٹ کو پروٹیک کرنے کے لیے ہمیں کس طرح رسپانڈ کرنا ہے نرندر مودی کی آپ ڈیپلومیسی دیکھیں امید شاہ کی اور ڈوول کی ڈیپلومیسی دیکھیں اس کے مقابلے میں پاکستان کی لینگویس دیکھیں ہمارے سٹیٹیجک بلنڈرز دیکھیں ہماری غلطیت پہلے ہی سرنڈر کر دیا نگوشیئٹ کرنے سے پہلے یہ بار is not an option یہ تو دنیا کے کسی ملک پہ نہیں کیا جاتا ہے ابھی بھی کہہ وقت ہے کہ کہہ دے پرائم منسٹر کو یو این نے کہنا چاہیے کہ میں آخری دفعہ حجت تمام کر رہا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی پہ اگر اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی نے کرفیو نہ اٹھایا اور انڈیا کو مجبور نہیں کیا کہ پلائم سائٹ پہ آئے then war will be the first option یہ جملہ لازمان بولنا ہے پرائم منسٹر کو اگر نہیں بولا تو وہ خیانت کریں گے بٹرے کریں گے کشمیر پاکستان کیونکہ تقریر سے مطلع کشمیر حل نہیں ہوگا آپ کو threat دینا پڑے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ کو threat دینا پڑے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کو بہت شکریہ زیادہ حامی تذیعہ کار آپ ہمارے سے موجود تھے اپنی رائے سے میں آگاہ کر رہے تھے یہ تھی آج کی top story کل تک لیے اچازت دی